پیارے تلباوت عالیباد اسلام علیکم آج ہم سماجی سائنس میں دسوہ سبق شروع کریں گے آزائے حکومت گجراتی میں کہیں گے سرکار نہ انگو یعنی حکومت کے آزا تو سرکار کے تین شعبے ہیں مجلسے خانون ساز انتظامیاں اور عدلیاں اب مجلسے خانون ساز یعنی ایسی مجلس جہاں پر خانون بنتے ہیں جو خانون بناتی ہیں تو مجلسے خانون ساز کا کام ہوتا ہے خانون بنانا انتظامیاں خانون پر عمل کرواتی ہیں اور عدلیاں یعنی کہ عدالت خانون کے خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دیتی ہے اس طرح ان تینوں کی درمیان اقتدار کا بٹوارہ ہوا ہے مجلسے خانون ساز اگر کوئی غلط خانون بناتی ہے تو انتظامیاں اور عدلیاں اس پر قابو رکھتے ہیں انتظامیاں اگر خانون پر عمل کروانے میں کوتا ہی کرتی ہے یا خانون کے خلاف ورزی کرتی ہے تو مجلسے خانون ساز اور عدلیاں اس پر قابو رکھنے کا کام کرتے ہیں اب قانون ساز اسمبلی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ایوانی اور دوسرا ہے دو ایوانی تو ایک ایوانی کسے کہیں گے کہ مجلسے قانون ساز اگر ایک ہی ایوان سے بنی ہو تو اسے ایک ایوانی مجلسے قانون ساز کہتے ہیں اسی طرح جو مجلسے قانون ساز دو ایوان سے بنی ہو اسے دو ایوانی مجلسے قانون ساز کہتے ہیں پورے ملک کی جو مرکزی قانون ساز ہے اسے پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اور ریاستوں میں قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے یعنی ملک کی الگ ہوتی ہے پارلیمنٹ اور ریاستوں میں جو ہوتی ہے اسے قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے اب اسی طرح پارلیمنٹ کی بھی دو ایوان ہے ایک لوگ سبھا دوسرا ہے راجے سبھا قانون ساز اسمبلی کی بھی دو ایوان ہے ایک ویدھان سبھا دوسرا ہے ویدھان پریشت تو ویدھان سبھا یہ ہر ایک ریاست میں ہوتی ہے لیکن ویدھان پریشت جو ہے وہ صرف بڑی بڑی ریاستوں میں ہوتی ہے جیسے کہ اتر پردیش ہے مہاراشتر ہے بیہار وغیرہ اس کے بعد ہم رکھیں گے لوگ سبھا کے بارے میں تو پارلیمنٹ کے ایوانے زیری کو لوگ سبھا کہا جاتا ہے زیری یعنی کے نیچے تو پارلیمنٹ کے ایوانے زیری کو لوگ سبھا کہتے ہیں جس میں کل 545 ممبر ہوتے ہیں جس میں سے 543 عوام کے ذریعے بنتے ہیں باقی کے دو ممبر خود راشتر پتی یعنی کے صدر عہدے پر فائز کرتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے لوگ سبھا کے ممبر بننے کی لیاغت اس کی قابلیت تو لوگ سبھا کا ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے تو بھارت کا شہری ہونا چاہیے اس کی عمر 25 سال ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہر جرم سے پاک ہونا چاہیے سرکاری ملازم نہ ہو ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہیے ایسا شخص ہی لوگ سبھا کا ممبر بن سکتا ہے لوگ سبھا کے ممبروں کی مدت کل 5 سال ہوتی ہے لوگ سبھا ایک ایسا ایوان ہے جسے کبھی بھی وزیر آزم کے مشورے سے راشتر پتی یعنی کے صدر برخواست کر سکتا ہے یعنی ہٹا سکتا ہے اس کے بعد ہے کورم تو کورم یعنی کہ ایوان کے ممبروں کی کل تعداد کو کورم کہا جاتا ہے جب بھی کوئی میٹنگ بلانی ہوتی ہے تب لوگ سبھا کے 545 ممبروں میں سے ایک بٹے دس ممبروں کا حاضر ہونا ضروری ہے یعنی کے پچپن ممبروں کو حاضر رہنا ضروری ہوتا ہے اور راجے سبھا میں سے ایک بٹے دس یعنی کے پچیس ممبروں کی حاضری ضروری ہے تو اسے کورم کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے راجے سبھا تو ایوانے بالا کو راجے سبھا کہتے ہیں یعنی پارلیمنٹ کے ایوانے بالا کو راجے سبھا کہتے ہیں بالا یعنی کے اونجا راجے سبھا میں 250 ممبر ہوتے ہیں جس میں سے 238 ممبر قانون ساز اسمبلی فائز کرتی ہے باقی کے 12 ممبر راشتر پتی یعنی کے صدر اہدے پر فائز کرتا ہے راجے سبھا ایک مستقیل ایوان ہے کیونکہ اسے کبھی بھی برخواست نہیں کیا جا سکتا یعنی راجے سبھا کو کبھی بھی ہٹایا نہیں جا سکتا جبکہ لوگ سبھا کو کبھی بھی ہٹایا جا سکتا ہے لیکن راجے سبھا کو ہٹایا نہیں جا سکتا وہ ایک مستقیل ایوان ہے اس کے بعد دیکھیں گے خابلیت کے بارے میں راجے سبھا کا ممبر بننے کے لیے کیا خابلیت ہونی چاہیے تو راجے سبھا کا ممبر بننے کے لیے سب سے پہلے تو بھارت کا شہری ہونا چاہیے اس کی عمر تیس سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے سرکاری ملازم نہیں ہونا چاہیے یعنی سرکاری نوکری نہ رکھتا ہو راجے سبھا جو ہے وہ ایک مستقیل ایوان ہے اسے کبھی بھی برخواست نہیں کیا جا سکتا راجے سبھا کی صدارت نائب صدر کرتا ہے نائب صدر اگر نہ ہو گیر حاضر ہو تو راجے سبھا کی صدارت ڈپٹی چیئرمن کرتا ہے تو جو ڈپٹی چیئرمن ہوتا ہے وہ بھی راجے سبھا میں سے ہی شنا جاتا ہے بھارت کے سب سے پہلے راجے سبھا کے صدر تھے ڈاکٹر سروپلی رادہ کرشنل اس کے بعد ہم ریکھیں گے لوگ سبھا کا سپیکر تو لوگ سبھا کی صدارت لوگ سبھا کا سپیکر کرتا ہے لوگ سبھا کا سپیکر لوگ سبھا میں سے ہی شنا جاتا ہے لوگ سبھا کی گیر حاضری میں نائب سپیکر لوگ سبھا کی صدارت کرتا ہے لوگ سبھا کا سپیکر اب اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ سبھا کے ایوان کی بیٹھک بلانا میٹنگ کرانا کاروائی کرنا لوگ سبھا کا نظم و ضبط یعنی ڈسیپلین برقرار رکھنا تمام ممبروں کے کاموں کی نگرانی کرنا تقریریں سننا تنقریدیں سننا یہ تمام کام اسپیکر کرتا ہے اس کے علاوہ لوگ سبھا کا جو اسپیکر ہوتا ہے وہ تمام تقریریں سنتا ہے اور ساٹھ دن تک اگر کوئی بھی لوگ سبھا کا ممبر گیر حاضر ہو تو اس کی سیٹ خالی بتاتا ہے اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں کوئی بھی چیز پر بحث یا باتچیت ہوتی ہے تو وہ دو بھاشاؤں میں ہوتی ہے ایک ہندی زبان دوسرا ہے انگریزی زبان اگر کوئی بھی ممبر یہ دونوں زبانیں نہیں جانتا تو ایسے وقت میں اسپیکر سے منظوری لے کر وہ اپنی مادری زبان میں بھی تقریر کر سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کاسٹنگ ووٹ یعنی پیسلا کن ووٹ تو ایوان کی کسی کارروائی میں یعنی پارلیمنٹ کے ایوان میں جب کوئی کارروائی ہوتی ہے کوئی مسئلہ یا معاملہ پیش آنے پر یا بل پاس کرنے کے معاملے میں آپسی گفتگو کے آخر میں فیصلہ کرتے وقت ہمایت میں یا تو مخالفت میں یقصہ ووٹ دیے جاتے ہیں تب اسپیکر اپنا فیصلہ کن ووٹ یعنی کاسٹنگ ووٹ دے سکتا ہے یعنی کہ کسی بات پر ایوان میں بحث ہوئی ہو اور وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے یقصہ ووٹنگ ہوتی ہے تب ایسے وقت میں اسپیکر اپنا آخری ووٹ دے کر فیصلہ سنا سکتا ہے تو بھارت لوگ سبھا کے پہلے اسپیکر شری گنیش واسودیو مالوین کرتے مالوین کرتے ہیں مالوین کرتے ہیں